بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چنل کے پیکنرس میں جیسے کہ اب لوگ جانتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہے مایکرو بائیولوجی کا یونٹ نمبر سکس اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر ٹو کو جی ہاں پارٹ نمبر ون نے ہم نے کچھ پیپٹین تک سلائٹ پڑھے تھے اور آج ہم مزید پیپٹین نمبر سلائٹ سے آگے پڑھیں گے اگر آپ نے پارٹ نمبر ون سلائٹ نمبر سکسٹین سے جو ہمارے آگے رہتے ہیں پیشلی سلائٹ میں ہم نے تقریباً ترازمیشن آب انفیکشن تک پڑھتا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سٹینڈر پریکاوشن جی ہاں ایڈپشن آب یونیفارم پریکاوشن فور آل دی پیشن رگارلیس آب ڈیر ڈیگنوزیز اس کال سٹینڈر اور یونیوورسل پریکاوشن پھر اپنے ساتھ انفیکشن نوٹ کر لے کہ سٹینڈر پریکاوشن اس آب سکال یونیوورسل پریکاوشن تو سارے پیشنٹوں کے لئے ایک جیسا احتیاطی ایک میار تطبیر ہے احتیار کرنا تاکہ وہ انفیکشن آگے ٹرانس پر نہ ہو سکے تو ایک خاص سٹینڈر کو ہم سٹینڈر پریکاوشن کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک گروپ آب پریکاوشن ہے جسے ہم سٹینڈر پریکاوشن کہتے ہیں آگے ہم دیجل میں پڑھنے والے کون کون سے پوائنٹ سے اور سٹینڈر پریکاوشن ہے گائیڈلائن فور دی پریوینٹنگ ایکسپوشن پو دی بلوڈ بوڈی فلویڈ سیکریشن ایکسکریشن بروکن سکن اور میوکس میمبرین تو یہ سٹینڈر پریکاوشن ہمارے پاس اس طرح کے گائیڈلائن اس طرح کے ایکسپینیشن اس طرح کے احتیاطی تطبیر ہے جو کسی بھی بوڈی فلویڈ یا سیکریشن یا اسکریشن یا بروکن سکن سے جو فلویڈ سیکریٹ ہوتا ہے یا میوکس میمبرین کی جو فلویڈ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اگر وہ انفیکشن ہو تو اس گائیڈلائن کو ہم سٹینڈر پریکاوشن کہتے ہیں بیسڈر آن دی کانسپ دی بوڈی فلویڈ فرم اینی پیشن کین بی انفیکشن تو یہ ہمارے پاس ایک کانسپٹ ہے کہ کسی بھی پیشن کی بوڈی فلویڈ سے دوسری پرسن یا دوسری پیشن انفیکشن ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہم یہ سٹینڈر پریکاوشن یا اس سیٹ آب گروپ کو ہم احتیار کرتے ہیں شل بی یوز اون ایوری پیشن یہ سٹینڈر پریکاوشن یہ سیٹ گروپ آب پریکاوشن ہمیں کسی بھی پیشن پر اپلائی کرنا چاہیے یوز نیسیسری پی 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 فور دے پروڈیکشن تو ہم پروڈیکشن کیلئے سٹینڈر پریکاوشن میں کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں پی پی کو پی پی کا مطلب ہے پرسنل پروڈیکٹیو ایکویمنٹ جو گلوز وغیرہ جو پروڈیکٹیو کلوتنگ ہوتے ہیں ہمیں آگے پیشلی ویڈیوز میں بھی پڑھے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں آگے بھی ہم پڑھنے والے ہیں تو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں یہ ہم سٹینڈر پریکاوشن کیلئے آگے ہمارے پاس ہے سٹینڈر پریکاوشن میں ہمارے پاس کون کون سے پوائنٹ آتے ہیں یہاں پر تقریبا سکس پوائنٹ ڈسکس کی گئے ہیں پہلے نمبر پر ہینڈ ہائی جیننگ ہینڈ ہائی جیننگ کے بارے میں میں نے آپ لوگ پہلے بھی باتا ہے کہ یہ سکریز ایمپورٹنٹ ہے کہ موسٹ ایفیکٹیو اور کمن میتھرڈ جو ہوتا ہے کسی بھی انفیکشن سے بچنے کے لیے پریونٹیو میتھر وہ ہمارے پاس ہینڈ ہائی جیننگ ہے اور ہینڈ واشنگ ہے تو یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس چینے پریکاوشن میں پہلے نمبر پر آتا ہے دوسری نمبر پر آتا ہے use of the personal protective equipment ہمارے پاس جو پی 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 پیشلی سلیڈ میں ہم نے پڑھا گلاوز گونز ماسک تو یہ ہمارے پاس پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایکویمنٹ اور جی تیس نمبر پر آتا ہے safe handling of the potential contaminated equipment surface sharp disposal and the patient environment تو پیشن کی جو environment میں جو آس پاس جو equipment ہے یا surface شارپ چیز ہے تو اس کا خیال رکھنا اسے safely handle کرنا safely use کرنا تو یہ بھی standard پریکشن کے کٹیگری میں آتا ہے اور چوتھی نمبر پر ہے respiratory hygiene اور cuff adequate adequate کے مطلب ہے آداب cuffing کی آداب یعنی کہ during cuffing آپ نے اپنی مو پر ہاتھ رکھنا ہے یا کسی بھی patient کو بتانا ہے کہ during cuffing یا sneezing آپ نمبر پر ہاتھ رکھ کے اپنے cuffing کرنا ہے safe injection practices انجیکشن کی اوپر جو کیب ہوتا ہے انجیکشن سے پہلی بھی اور انجیکشن کے بعد میں بھی اور اس کو ڈسپوزل کرنا اس کے علاوہ use of mask کا استعمال کرنا بہت important ہے تو ہمارے پاس تقریبا six point standard precaution کے حوالے سے transmission based precaution may be needed in addition to standard precaution for سیلیکٹیو پیشن تو ایک خاص پیشن کے لئے کبھی کبھ بھار سچینڈر precaution کے ساتھ ساتھ transmission based precaution کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہم نے سچینڈر precaution کبھ بھی استعمال یا ضرورت ہے سٹینڈر precaution کے ساتھ یا نہیں ہے جو کہ خاص infection کو سسسٹیبل ہوتا ہے اس پیشن کے لئے یعنی کہ پیشن پیشن پر ڈیپین کرتا ہے کہ وہ کتنا سیریس ہے دیس پیشن آر ڈیوار اینٹو ٹھیک کٹیگری یہ پیشن ہمارے پاس تری کٹیگری مین ڈیوار کیا گیا ہے کون کٹیگری مین کانٹیکٹ ڈروپ لیٹر ڈیئر بان اور یہ ہم نے پیشن سیل میں پڑھا ہے تو انشاء آگی میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہے جید ریپلیک ڈیفرنس ان ڈیوی ان پیشن ہمیں بتاتا ہے کس طرح ایک پیشن ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں یا ایک پیشن سے دوسری پیشن میں سم ڈیزیز میں ریکوائر مور دن ون آئیسولیشن کٹیگری کچھ اس طرح کے سیرس ڈیزیز ہوتے ہے جو ایک آئیسولیشن پر ڈیپین نہیں ہوتے ہوتے آئیسولیشن کیا ہے تو ہمارے پاس ہے آئیسولیشن پیشن آئیسولیٹی آکورن تو دی مور آئیسولیشن آئیسولیشن تو یہ بھی اپنی ساتھ لکھ لیے ایمپورٹن ایمز کیا جاتا ہے آئیسولیشن آئیسولیشن یعنی کہ وہ کس طرح ڈیزیز ٹرانسپر ہونے کس طرح ڈیزیز ٹرانسپر ہو سکتا ہے یا میکو آئیسولیشن ٹرانسپر ہو سکتا ہے جو ڈیزیز کو کاز کرتا ہے تو یہ مور آئیسولیشن پر ڈیپین کرتا ہے پر ایمپورٹن آئیسولیشن وہ آئیسولیشن جس میں کسی بھی پیشن سے اگر آپ ٹچ کر جائے تو آپ میں دیزیز کاز ہو سکتا ہے یا ڈیزیز آئیسولیشن ہم کرتا ہے ڈیوپورٹن آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ ڈیوپورٹن شکل میں کوئی آئیسولیشن ٹرانسپر ہوتا ہے ایک پیشن سے دوسری پیشن میں یا ریسپیری آئیسولیشن یا کسی کپنگ یعنی کہ ایئر میں جب کوئی آئیسولیشن ٹرانسپر ہوتا ہے ایک پیشن میں دوسری پیشن سے اور ایک اپنے ساتھ اور بھی نوٹ کر لے کہ ایلیمینیٹن دی پوسیبل انفیکشن یعنی کسی بھی انفیکشن کو ایلیمینیٹ کرنا خاتم کرنا بی ریدیس دی نمبر آف دی آرگنیزم کس کی واجه انفیکشن تو ہمارے پاس وہ پروسیس ہوتا ہے جو ہم کسی بھی انفیکشن کو کم ایلیمینیٹ کر سکتے ختم کر 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 سکتے ہے بی ریدیس نمبر آف دی آرگنیزم کو کم کرنا جو ڈیزیز کاس کرتا ہو جیسے ہم نے ٹائپس آف 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 کانٹیکٹ پریقوشن کو پڑھنے والے تو آئیے پڑھتے ہے ڈیریک اور انڈیریک کانٹیکٹ ٹرانسمیشن آف ہسپیٹل ایکوائر انفیکشن جسے ہم نوزکومن انفیکشن بھی کہتے ہے وہ انفیکشن جب کوئی پیشن ہسپیٹل میں ایک ڈیزیز کی ساتھ جاتا ہے ٹریٹمن کلیے تو ہاں اسے ایک اور ڈیزیز ہو جاتا ہے ہسپیٹل میں انفیکشن کی وجہ سے تو ہسپیٹل ایکوائر انفیکشن یا انفیکشن کہتے ہے تو اس کا مین جکہ سے وہ ڈیریک اور انڈیریک کانٹیک ٹرانسمیشن آف ڈی 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 یعنی کہ ڈی 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 د событи ڈی 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 ڈ ڈی ڈ درمیان ایک انفیکشیس پیشنٹ اور دوسرا ہیلتی پرسن کی درمیان جب کانٹیک آ جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ڈیجیس ٹرانسپر ہو سکتا ہے ڈیریکلی کانٹیک کی ذریعی انڈاریک کانٹیک ٹرانسپیشن کیا ہے اکر وین انیم امید اوبجیکس سچ از ایک وینڈیوز اینفیکشیس پرسن انڈاریک کانٹیکٹ اسے کہا جاتا ہے جب کسی انفیکشیس ٹرانسپیشن کے ساتھ یا کسی سرجیکل ایک وینڈ کے ساتھ یا جب ہم ہنڈ ہائیجیننگ نہیں کرتے انڈاریک کانٹیک ٹرانسپر کرتے تو اسے ہم انڈاریک کلی کانٹیک ٹرانسپیشن ہم انڈاریک کانٹیکٹ پرکرشن کے لیے ہمیں کون سیں ریکمانڈیشن چاہیئے place a patient in a single room آپ نے patient کو separate کرنا ہے single room میں put on gown آپ نے gown اسے پہنانا ہے and gloves before entering the patient in the room تو آپ نے خود بھی gowns اور gloves پہنے ہیں اور اگر چاہے patient کو بھی پہنا سکتے ہیں remove the gown and gloves just insert the door to the patient room and discard within the room جب آپ patient کو isolate room میں پہنچا دے تو پھر آپ نے وہی پر gowns گاؤنز وہاں پر چھوڑ جانے یعنی کہ باہر نہیں لانے within room آپ نے پہنچا ہے wash hand thoroughly after gown and gown removed جب آپ gowns گاؤنز کو remove کریں تو پھر آپ نے properly hand washing کرنی ہے dedicated equipment to the isolate patient جس بھی patient کو آپ نے isolate کیا تو آپ نے جو بھی وہاں پر equipment کو استعمال کیا instrument کو استعمال کیا تو آپ نے وقف کرنی ہے وہ instrument اس patient کے لئے یعنی کہ دوسری patient کے لئے آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے اگر کرنی بھی ہے تو پھر آپ نے sterilize ضرور کرنی ہوتے ہیں اس equipment یا instrument کو آگے ہمارے پاس ہے if there is not possible equipment must be disinfected before being used on another patient اگر آپ equipment کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے ضرور disinfected یا sterilize کرنی ہوتے ہیں اس equipment کو the patient must remain in the isolate room it all the time except for the isolation tester so patient کو چاہیے کہ وہ اپنی isolate room میں رہے پوزول میں باہر نہ نکلے اگر مشبوری نہ ہو کون سے مشبوری for the procedure that cannot be performed in the room اگر کوئی test کروانے ہو یا کوئی procedure ایسا procedure ہو جو room میں نہیں کیا جاتا تو پھر آپ نے مشبوری سے اس patient کو باہر نکالنا ہوتا ہے the patient must wear gown or gown and gloves when out of the room تو پیشن کو چاہیے کہ وہ must پہنے گاؤن سے اپنے آپ کو cover کرے یا گلاوز پہنے جب بھی پیشن اپنے isolate room سے باہر آئے use for the patient with C-deficile associated disease C-deficile کا مطلب ہے colostridium difficile bacteria یہ ہمارے پاس ڈائریا کو کاس کرنے والے bacteria ہے اگر کوئی پیشن اس بکچیریا کے ساتھ آیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہی ضرور isolate کرنا ہے یعنی contact enteric precaution کو آپ نے احتاجی تطبیر لینے ہیں the recommendation for the patient care include all of the above recommendation for the contact precautions تو جب کوئی پیشن اس ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے سارے یہ جو ہم نے پڑے ابھی standard precaution یا جو recommended precaution آپ نے یہ احتیار کرنے ہیں but in addition hand washing with soap and water is required when caring for the patient with C-deficile associated disease تو اپنے ایڈیشن میں اپنی سابن سے اپنے ہاتھ دونے ہیں اور دوسری احتیاط تطبیر بھی احتیاط کرنے ہوتے ہیں because یہ بکچیریا بہت ہی dangerous ہوتا ہے بہت easily transfer ہو سکتا ہے اور یہ ڈائریا کو cast کرتا ہے cholesterol cholesterol is not eliminated by the alcohol based hand rub products alcohol based rub ہے جیسے کہ آپ لوگ جاندے ہیں کہ alcohol کسی بھی swabbing microorganism کو kill کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن C-deficile جو بکچیریا ہے یہ ڈیپیشل بکچیریا کے لئے alcohol swab استعمال نہیں کیا جاتا because یہ remove یا kill نہیں کر سکتا اس بکچیریا کو alcohol based hand rub may not effective against spore forming بکٹیریا وہ بکٹیریا جو spore بناتے ہو چونکہ spore تو بہت ہی resistant ہوتے ہے کسی بھی antibiotic کو یا alcohol کو ہم کیا پروسیجر استعمال کر سکتے ہے آل سٹیپ آز ان سٹینڈر پرکوشن آلونگ وید یہ پر جو ہم سٹیپ پڑھنے والے ہم نے سٹینڈر پرکوشن میں پڑھے ہے اور سٹینڈر پرکوشن میں آتے ہے گلاؤز گلاؤز شوڈ بی وان جب آپ انٹری کر جاتے آتے ہو تو آپ نے گاؤن پینا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کنٹیکٹ میں آتے ہو پیشن کے ساتھ یا پیشن کے اردگیر چیزن سے پیشن 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 شوڈ بی پیشن آیسولیشن روم پیشن پیشن پرکنا چاہیے ایک الیدہ سپری روم میں رکھنا چاہیے اپرپریٹ روم نہیں ہو کئی کبار روم آویلیبل نہیں ہوتا ہسپیٹل میں گھر میں تو پیر کیا کرنا چاہیے پیشن 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 روم پیشن ایدنٹکل انفیقشن کانکشن تو اسے ہم کو ہرٹنگ بھی کہتے کئی کبار ہمارے پاس ہسپیٹل میں روم کے بہر آپ نے ایک سائن لگانا ہے کہ آئیسولیٹ روم ہے یہاں پر آپ نے بغیر اجازت کی اندر نہیں جانا جیسے کہ ریڈ لائٹ کے شکل میں لیمیٹ نمبر آب دی ویزیٹر ایس اپرپریٹ فیملی اور کیرگیور شل بھی ایجوکیز انکار ٹیگ پریکشن ان پیشن کی ساتھ کانٹیک میں اپنے آپ کو لائی ٹرانسپورڈ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز اپ دی پیشن میری لیمیٹ اگر کسی پیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لی جانے کی ضرور تو پھر کیا کرنا چاہیے پہلے تو بہت لیمیٹ کرنا چاہیے یعنی کی پزول میں بائر نئی نکل چاہیے اگر ضرور تو پھر کیا کرنا چاہیے پیشن بوڑی کانٹین اور کور تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پیشن کی بوڑی کو کور کرنی چاہیے گاؤن سے ایوارڈ کانٹیکٹ سے کس چیزو سے اوڈ 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 یا پیشن کے ارگید ہو اگر کوئی افجیک کو ٹچی کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ نے گلاوز پہنے ہو اور آپ ہنڈ ہائیجین کا بھی خیال رکھ رکھنا ہوتا ہے پیشن کیر ایکویویمنٹ میں کیا جاتا ہے ایکویویمنٹ شویل بی کانسیڈر پیشن 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 سٹیدیسکوپ یا ترمومیٹر یا دوسری ترنی کیپ وغیرہ تو آپ نے پیشن کیلئے چیزوں کا وقف کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف یہ چیز استعمال کرنے ہے دوسری پیشن کو آپ نہیں دینے کیونکہ یہ زریعہ بن سکتا ہے اس میکرو اگر یہ possible اگر یہ possible نہ ہو ایڈم شویل بی سٹریلائز کرنے ہوتے یا دس انفیکٹ کرنے ہوتے اس اگر آپ اس دوسری پیشن پر یوز کرنا چاہتے ہو ان ورمینت میزرمنٹ اوکی جی ان ورمینت میزرمنٹ کو پڑھنے سی پہلے اپنے ساتھ لکھ لے ہاو دو یو آئیسولیت میکرو اگر ایر ہم ایر سے سٹریل پلیٹ ٹکنیک سٹریل پلیٹ ٹکنیک کی ذری ہم کس بھی میکرو اگر ایر سے آئیسولیٹ کر سکتے ہیں دوسرے مسکریز اپنے ساتھ لکھ لے آئیسولیٹ میکرو اگر 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 آئیسولیٹ آئیسولیٹ کیا جاتا ہے کون سٹریل ڈائیل ڈائیلیشن سٹریل ڈائیلیشن آئیسولیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں فکس آن دی روم کلین ڈ 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 پیشنٹ کے جو ایر گیرد پیشنٹ کے ایر گیرد جو چیز پڑے ہیں ان ایکویمنٹ کا بھی اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے کلیننگ کا بھی پر آتا ہے ہاؤس کیپنگ سرویسز نیڈ ٹو بی ڈن ایڈ ایڈ اینڈ اینڈ چینج دی موپس ڈسٹر سلوشن ہاؤس کیپنگ آپ نے سب سپائے کا خیال رکھنا ہے آپ نے چینج موپس جو جھڑو وغیرہ ہے یا ڈسٹر یہ سلوشن ہے سارے چیزوں کا آپ نے پروپری خیال رکھنا ہے یہ انوارمنٹل میزرمنٹ میں آتے ہیں آگے ہمارے پاس یہ ڈیاغرام ہے کانٹیکٹ پرکوشن ایوری ون مست کلین دیار ہینڈ انکلوڈنگ بیفور اینڈرین اینڈ وین لیوینگ دی روم تو یہ اگر آپ پڑھنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس ڈیاغرام ہے کچھ ہینڈ ہائیجیننگ اور گونڈ گلووز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے آگے ہمارے پاس ہے انفیکشن ویچ ریکوائرز کانٹیکٹ پرکوشن یہاں پر کچھ خاص انفیکشن دی گئی ہے وہ جہاں پر کانٹیکٹ پرکوشن رکھنا بہت ضرور ہے یعنی کہ سچنڈر پرکوشن یا یونیورسل پرکوشن کا ہونا بہت ضرور ہے وہ کون کونسی انفیکشن ہے ایم آر ایس اے ایم آر ایس اے یہ ہمارے پاس گرام پاسٹیو بکٹیریا ہے اور یہ ہیومن بوڈی میں انفیکشن کاس کرتا ہے میڈیسلین ریزیسٹنس ٹیپائلو کوکس ایروز یہ ہمارے پاس ریزیسٹنس بکٹیریا ہے اس لئے یہ خطرناک ہے اور درکوانٹیکٹ یہ ایزلی ٹرانسپر ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس آتا ہے وی آر ای وین کو مائسین ریزیسٹنس انٹرو کوکائی تو یہ ہمارے پاس وین کو مائسین انٹیوبائیوٹیوم کو ریزیسٹنس شو کرتا ہے یہ بکٹیریا یہ بھی بہت دینجرس ہے اور ہمارے پاس کروستریڈیوم ڈیفیسائل آتا ہے اور یہ بھی خطرناک ڈائر اکاس کرنے والی بکٹیریا ہے اور یہ بھی بہت ایزلی ٹرانسپر ہو سکتا ہے تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے آئیسولیشن کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اس بی ایل شو ریزیسٹنس یہ بھی انٹیوبائیوٹیک کو ریزیسٹنس شو کرتا ہے یعنی جب ہم انٹیوبائیوٹیک لے بھی تب بھی انجام ریزیسٹنس شو کرتا ہے اور ایزلی ٹرانسپر ہو سکتا ہے انفیکشن کاز کر سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسٹینڈینڈ سپیکٹرم بیٹا الیکٹیمیز پروڈیسنگ انجام انہیبیٹر ہے ہمارے پاس ہے ایم ڈی آر ملٹی ڈرگ ریزیسٹنس سٹرینڈ یہ بھی ہمارے پاس کئی ڈرگ کو ریزیسٹنس شو کرتا ہے شو کرنے والے سٹرینڈ رکھتا ہے یہ بیٹیریا اور سکیبیز سکیبیز ہمارے پاس مائٹ ہمارے پاس ایک پیراسائیڈ ہے فارلیک پیراسائیڈ ہے اور یہ سکن ڈی سورڈر کاز کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ خاص ڈیزیز انفیکشنز تھے جو خاص ڈیزیز کاز کرتے ہیں اور ایزلی ٹرانسپر ہو سکتا ہے تو یہاں تک ہمارے پاس پارٹ نمبر ٹو ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس پارٹ میں ہم ڈروپ لیٹ پریکاوشنز سٹارٹ کریں گے پارٹ نمبر ترد میں اور ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا چپٹر ختم تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اس طرح اگر آپ کے کوئی بھی بات ہو میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور ریپلائی دوں گا اور ریپلائی دیتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کا بھی اللہ حافظ